پرگرام ایکسپرس این میں ترمیم کر سکتی ہے عدالت نے اپنی رائے میں یہ بھی کہا کہ سینٹ الیکشن میں کرپٹ پریکٹرسز کا خاتمہ اور شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گارمنٹ کے وفد نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات بھی کی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سینٹ الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا حکومتی وفد کے بعد نون لی کے وفد نے بھی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی اور سینٹ الیکشن پر تبارلہ خیال کیا گیا فیصلے پر گارمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان بیانبازی کا صحصہ بھی جاری ہے گارمنٹ نے فیصلے کو اپنے موقف کی تائید قرار دیا اور کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان شفاف الیکشن چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی کری ہوں چونکہ ہم سپریم کورٹ کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال رکھا ہے آپ سمجھتے ہیں کیا گارمنٹ کا سینٹ الیکشن میں ہارٹ سٹیڈنگ روکنے کا خواب پورا ہو پائے گا دیکھیں خواب پورا ہوگا یا نہیں لیکن یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں اس وقت اخلاقیات کا درس فواد چودری سمیت کابینہ کے عراقین صبح سے لے کے اب تک دے رہے ہیں یہ سینٹ کے چیرمین کے الیکشن میں جب صادق سنجرانی صاحب کو خفیہ ووٹ میں زیادہ ووٹ ملے تھے تو اس وقت یہ جو شفافیت تھی وہ کہاں چلی گئی تھی یہ ملک کہیں اور تھا یا ہم کہیں اور تھے کہ ان کو ایک سال کے اندر اندر کیونکہ جب بات ہوتی رہے اخلاقیات کی وہ دو ادار پندرہ میں مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی تو بھائی پھر آپ نے اٹھارہ میں کیا کیا آپ نے انیس میں کیا کیا چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے سارے اخلاقیات کے دو نفل سب کو بیچ رہے ہیں تو ہمیں بھی تو بتا دے نا کہ صادق سنجرانی کو خفیہ طور پہ زیادہ ووٹ ملتے وقت ان سب کا اخلاق قانون آئین کی پاسداری کہاں چلی گئی تھی کیونکہ ان کو نہیں پتا چل رہا اس وقت ان کو سوٹ کرتا تھا اچھا جب عمران خان صاحب نے اکیلے اچانک بغیر اپوزیشن سے بات کی ایک دم یہ بات کی کہ اور اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے بات سامنے آئی وضاحت بھی اٹارنی جنرل نے کی کہ جی کیابنٹ میں ہم نے اوپن بیلٹ کی نہیں ہم نے شوف ہینڈ کی نہیں بات کی ہم نے اوپن بیلٹ کی بات کی کیونکہ وہ سمجھ آ رہی تھی کہ ون ٹو تھری ترجیہ آپ نے دینی ہے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت کہیں پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی اب تو جہاں الیکشن ہو رہا وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں جی ہم نراز ہیں ہمیں راضی کرو اب آپ دیکھیں کہ آج وزیر آدم صاحب نے کتنے ایم این ایز کو شاید کئی لوگ تو پہلی دفعہ ملے ہوں گے اس طرح ون ٹو ون آ کے یا دو دو کی میٹنگز میں کہ وہ شرف ملاقات بھی نہیں تھا ان کے پاس کیونکہ وزیر آدم نے تو آنا تھا روزانہ اسمبلی میں آ کے زیرو آور میں جواب دینا تھا وہ تو ساری باتیں ہوا ہو گئی وہ جو وعدے تھے وہ تو یو ٹنز میں چلے گئے اب ہم آ جائیں کہ جی اب چونکہ سوال یہ آ گیا ہے تو اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے ہی ڈیٹرمن کرنا ہے کیونکہ ہماری طلاع کے مطابق وہ کوئی ہائی پاورڈ بورڈ بنائیں گے کمیٹی بنائیں گے کیا کریں گے چونکہ یہ ایک طرف سپریم کورٹ نے کہا ہے دو سو چھبیس کے تیعت الیکشن ہونے ہیں لیکن ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس فیصلے کا حوالہ دیا ہے وہ ایک نابینا شخص کے حوالے سے تھا کہ اس کے ووٹ کے بارے میں کہ کیسا ہے کس کو لگایا ہے اس نے انیس سو ستا سٹھ کی کانی جو ہوئی ہے تو جو اٹھارویں ترمیم میں لے کے آئے ایک پہلی دفعہ آیا کے لیے بیوروکریٹ بھی چیف الیکشن کمیشن رہو سکتا ہے اور اس نے بڑے ٹھوس فیصلے دینے شروع کیے سپریم کورٹ میں انہوں نے بڑی ٹھوس رائے دی بڑی کلیر بات کی اور یہ ہے ایڈوائیس اب اس کے اوپر ایک قسم کا نابیناس سطور میں تھریٹ کیا جارہا ہے الیکشن کمیشن کو جیسے اٹھارویں جنرل نے کہا جی پھر توہین عدالت کی کاروائی ہوگی کیونکہ آپ ایڈوائیس نہیں مانیں گے کیونکہ دیریکشن نہیں ہے اب اس کے اوپر بھی دو پہلو ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ نے ایک جج نے کہہ دیا کہ جی بلکل یہ بنتا ہی نہیں تھا سوال صدر صاحب کا لیکن اکثریت ہی رہا ہے تو دوسری ہو گئی کہ جی انہوں نے کہا کہ جی آئین کے تحت ہے قانون اس میں آتا ہے لہذا الیکشن کمیشن اقدامات کرے اب الیکشن کمیشن کو بقیدہ دباؤں میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے ان کو یہ مل کے آگئے ہیں کافی تھا بتا کے آگئے اپوزیشن بھی بتا کے آگئی کہ جی نہیں ہماری مرضی کی آپ سنیں اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے نہیں صرف ہماری سنیں کہ سپریم کورٹ نے جو چھے سفے کا آرڈر لکھا ہے جس کے آخری دو سفے وہی پہلے دو سفوں سے پر ہی محیط ہیں کہ اس آرڈر کو مان لے بیسیکلی یہ آپ کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ایک طرف وہ ایڈوائیس ہے پھر وہ بلیک لاب ڈکشنری ڈھونڈیں گے اس ایڈوائیس اور ایڈوائیس کے فرق کو سمجھنا پڑے گا اور الیکشن کمیشن کو اپنا فیصلہ کرنا ہے وہ آج کر لیں انہوں نے بیلڈ پیپر چھاپنے ہیں وہ ٹریسیبل ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن لوگوں کو یہ پتا ہے جن لوگوں نے اپنی پارٹی سے اٹھکے ووٹ دینا ان کو پتا ہے کہ ان کو سزا نہیں ہو سکتی اس کے باوجود وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہو سکتے پتہ لگ جائے اگر بل فرد الیکشن کمیشن یہ کر لے گا لیکن میرے اور آپ کے ووٹ کا کہ اگر آج یہ خفیہ بیلڈ کھول رہے ہیں تو عام انتخابات میں جہاں بہت زیادہ خطرات لوگوں کو لیے موجود ہوتے ہیں لوگ اپنی رائے سے ووٹ دیتے ہیں تو کل کو پھر سپریم کورٹ کی یہی تشریح ہر آدمی کے ووٹ کے ٹریسیبل کے لیے بھی استعمال ہوگی یہ بلکل بڑا ضروری سوال ہے سپریم کورٹ کی ورڈٹ واضح اور حتمی طور پر ہونی چاہیے تھی یہ ایڈوائیزری قسم کا کام جو ہے نا میری سمجھ سے بار ہے جی آیا صاحب اس کا مطلب ہے سارے زمہ دارے پھر الیکشن کمیشن کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن ان پیرامیٹرز پر پورا اتر سکتا ہے جو سپریم کورٹ چاہتی ہیں دعا ایک تو سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے مجھے کچھ یاد آ گیا ہمارے ایک سینئر ہوا کرتے تھے جہاں سے میں نے کیریئر کا آغاز کیا تو ہم کوئی خبر آتی تھی ظاہر ہے وہ ٹرینیس ایڈیٹر تھا میں تو کوئی خبر آنی کہ ممتاز گلانی ان کا نام ہے اسی بائیز دیکھ لیں تو وہ ایک جواب بڑا دلچسپ بیا کرتے تھے آیاز صاحب انہوں گول مول کر کے نمائیہ کر کے چھاپ دے ہو تو یہ فیصلہ بلکل ایسی ہی ہے گول مول کر کے نمائیہ کر کے انہوں نے کہا جی فیصلہ دے دیا ہے وہ جو آمیر کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ ہونا چاہیئے تھا بنیادی مقصد یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ شفاف ہونا چاہیئے الیکشن بلکل اس سے کسی کو اتراز ہو نہیں سکتا اور سپریم کورٹ کا بھی سارا زور اسی پہ رہا ہے تھرواؤٹ کہ الیکشن شفاف ہونا چاہیئے اس میں کوئی گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیئے لیکن پھر بنیادی سوال وہی آ جاتا ہے کہ اگر رائے میں نے دینی ہے مجھے اختیار ہے اپنی رائے کے اظہار کا تو پھر فیصلہ بھی تو میرا ہے نا مجھے ایک کینڈیڈیٹ نہیں پسند وہ چاہے گورنمنٹ کا ہے چاہے آپوزیشن کا ہے اپوزیشن میں بہت سے لوگوں کو یوسف رضا گلانی صاحب سے اختلافات ہو وہ انہیں نہ ووٹ دینا چاہ رہے ہوں اور گورنمنٹ میں کچھ لوگوں کو تو کیوں ان کو مجبور کیا جائے کہ نہیں جی آپ نے اسی امیدوار کو ووٹ دینا ہے وہ پھر بیسٹ فورمولا تو وہ ہی تھا جو پنجاب میں ہو گیا ہے جو پرویز علی صاحب کی کوششوں سے کہ جس کی جتنی سیٹس بنتی تھی وہ ہو گئی اس پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی پھر کیوں لیک کی کیوں آگئی بھئی کیوں لیک کی اس لیے آگئی کہ گورنمنٹ کے اتحادی ہیں انہوں نے اپنی سیٹ دے دی ان کا رائٹ تھا انہوں نے دے دی اصل مقصد جو اس میں مجھے پوری ہیرنگ میں نظر آیا اور جو صدارتی ریفرنس بھی تھا زائر ہے سپریم کورٹ نے آئین کے خلاف تو نہیں جانا تھا آئین کے پیرامیٹرز کے اندر رہے کی کوئی فیصلہ کرنا تھا تو سارا زور اس پاتھ پہ ہے کہ شفافت دونی چاہیے ہاں نوٹ لے کے ووٹ نہیں دینا چاہیے اگر نوٹ کہیں استعمال ہو رہا ہے تو وہ بہت غلط ہے ہاں اگر آپ کنونس کرتے ہیں جیسے یوسف رضا گلانی صاحب نے پرائیم میریسر صاحب کو بھی خط لکھا ہے جی مجھے ووٹ دیں کیونکہ بطور احمد نے وہ رائٹ ہے ان کا ووٹ مانگنے کا جب ایک کینڈیڈٹ ہے تو وہ عمران خان صاحب سے بھی مانگے گا جیسے اور لوگوں سے وہ مانگ رہے ہیں ووٹ تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے اگر ضمیر کے مطابق کوئی ووٹر اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کرتا ہے وہ ایدر وے کر سکتا ہے آپوزیشن کا کوئی حفیظ شیخ صاحب کے حق میں جا سکتا ہے گورنمنٹ کے لوگ یا کوئی شخص یوسف رضا گلانی صاحب کے حق میں جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو رائٹ ہے اظہار کا اس پہ قدغن تو نہیں لگائی جا سکتی بارال سپریم کورٹ بادشاہ ہے ان کا جو فیصلہ ہے سر آنکھوں پر جی برگیر صاحب دیکھیں دوہ بات یہ کہ اگر یہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا تھا تو یہ پندرہ سے بیس دن کیوں لگائے گئے اگر آپ نے یہی کہنا ہے جی آرٹیکل ٹو ٹو سکس باؤنڈ ہے سیکرٹ الیکشن ہونا چاہیے کرپشن خطر ہوگی یہ دو جن میں کر دیتے تمام وہاں کے ایڈوکیٹ جنرلز آئے ہیں ہر جگہ سے آگے سن کے باتیں کر کے اور انڈ میں یہ دن دوبا لیکن ایک دو باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ بڑی کلیر ہیں کہ الیکشن کمیشن has to ensure کہ وہ کرپشن فری ہو اور ہر سٹیڈنگ نہ ہو now یہ سواب دید ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی الیکشن کمیشن اور پاکستان to me through all سپریم کورٹ ہیری میں look very lethargic least interested صرف ان کے جی پیچھول الیکشن کرا دیں جو میں نے اندازہ لگا ہے اور یہ بہت ہی تشفیشناک بات ہے الیکشن کمیشن کا کام بہت اہم ہے سینٹ کے لیے بھی نیشن سامنی کے لیے بھی اور اس کے بعد جو بھی الیکشن جو پرمیشن سامنی کے آپ نے یہ بتائیے کہ آپ کی انجینوٹی ہے کہ آپ کون سا طریقہ ڈیوائز کرتے ہیں to ensure کہ وہ آپ کے یہاں پر کرپشن now اور ہر سٹیڈنگ now اور اور لوگ اپنی مردی کے مطابق بورٹ کریں کیونکہ یہ لکھا بھی اپنی مردی کے مطابق بورٹ کریں تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ بیلٹ پیپر پر کوئی کاؤنٹر فائل پر نمبرنگ کرتے ہیں جو کہ بہت آسان کام ہے ایٹ ٹی ٹی فور آرز آپ کے کتنے دوزار میکسیم بورٹ پرنٹ کرانے ہیں it is not a big deal لیکن اس کے ساتھ اٹی چوٹ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے یہ کام نہیں ہے اس کا کرنے کے لیے اور اس کے لئے جو پیٹی گورنمنٹ کی ہے وہ یہ کمجوری ہے کہ آپ ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کیونکہ پیچھے ڈھائی سال سے ایمینے نے ایمیش کو انہوں نے لفٹ نہیں در آئی ہے نمبر ٹو کوئی فنڈ نے دیکھتے ہیں فنڈ ڈیلیس کرنا is a different thing ہم غلط لیتے ہیں the fund release should be given to the respective ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر اس کے بعد وہ صرف اپنی سکیم انٹیفائی کریں rest all should be done by the government servant لوگ اپنی سکیم نہ ہیں ان کو لک آفٹر کریں کیونکہ وہ لک آفٹر نہیں ہوئے ایمینے ایمیز are worried for the next elections کیونکہ یہی پرابلم جس کے بیسے ایمینے ایمیز نراز ہیں اور وہ اپنے تحفوظات کے احزار کر رہے ہیں اور آپ پرائنسٹر پاکستان کاملوں کو مصیبت پڑی ہوئے کہ جا کے چیمبر میں بیٹھ رہے ہیں اور سب سے بات کر رہے ہیں stiff rent you cannot be in politics you have to move everyone with you اور آپ کو یہ بہت ضروری ہے اس کو کرنے کے لیے جو ہم نہیں کرتے ہیں اس لئے میں یہ سجیست کر دوں گا بھی الیکشنی کمیشن کو clarify کرنا چاہیے خاموشی نہیں کرنے بیوروکریٹس آئی ہیں that بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سارے مواملے کو چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو اس کو بڑا واضح بھی کر دینا چاہے حافظ صاحب اب ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ انتخابات کو شفاف کر آئے آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں ہورٹ سٹیڈنگ کو روک پائے گی بسم اللہ الرحمن دیکھئے گزارش یہ ہے کہ وزیر آزم پاکستان نے جو ممکنات تھے وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تو کوئی شک نہیں ہے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ خرید و فروخت جو ہے وہ اب کروڑوں سے عربوں کی طرف جا رہی ہے تو انہوں نے ایک کوشش کی ہے حکومت نے کوشش کی ہے اب ذمہ داری تو چیف الیکشن کمیشنر پر ہے الیکشن کمیشن کے حافظ پر ہے کہ وہ کس انداز سے اس کے اوپر کیا انداز اختیار کرتے ہیں کیا اجتامات لیتے ہیں تاکہ یہ خرید و فروخت کا سلسلہ ہے یہ رک جائے باقی یہ بات جو ہے کہ کسی نے زہر کی نماز نہیں پڑی تو وہ اثر کیوں پڑھنے جا رہا ہے یہ نہیں سمجھاتی پھلاں وقت میں پھلاں کچھ ہوا بھی جو ہوا ہو گیا اب آگے آئیے اب یہ عمران خان ہی کہہ رہا ہے کوئی عورت نہیں کہہ رہا کیا ہو اوپن جو ہے گوٹنگ کر لیں آؤ تاکہ یہ آس پر ہی سلسلہ بند ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ عمران خان کہہ رہا ہے اس لیے غلط ہے وہ صحیح بات بھی کہے گا وہ نماز پڑھنے کا بھی کہے گا تو جناب غلط ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے یہ پرابلم ہے اگر اور یہ باتیں سب کو بتایا کہ ہماری کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کا پورا پورا فنڈ کا سلسلہ جو ہے وہ سینٹ کے چکتوں سے چلتا ہے سینٹ جو ان کے سینیٹر آتے ہیں کروڑوں روپے جس طرح وہ چندے کرتے ہیں یا وہ دیتے ہیں ذاتی سب کو بتایا کہ اس سے کوئی مخفی نہیں ہے ویڈیو بھی آگئی ہر چیز آگئی تو اگر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ یار اس کو روکے ہیں آؤ مل کر اس کے لئے کہ نہیں جی نہیں عمران خان صاحب آپ نے فلاں موقع کے اوپر جوانا فلاں بات جو کی تھی وہ بڑی غلط تھی تہہاں یہ جو اچھی بات آپ کی کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ رویہ بتاتا ہے کہ کتنا قوم کا حساس ہے کتنا ملک کا حساس ہے اور کتنا ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف جو ہے وہ چیزیں ہو جائے کیونکہ جب میں جیتتا ہوں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے الیکشن جب کوئی اور جیت جائے تو اس میں دھاملی ہوتی ہے اور جب میں سارا کچھ کروں اس وقت کچھ نہیں یہ چھانگا مانگا سے شروع ہونے والا سلسلہ کہاں پہ تک جا رہا ہے کہاں کچھ ہو رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ اخلاقی قدریں آپ دوسری پارٹیوں کے وارڈ توڑیں گے کس طرح توڑیں گے کوئی انہیں لالج دیں گے یہاں فیس بیل اللہ کوئی کسی کو وارڈ نہیں دیتا ہے تو یہ سب کو پتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے گلانی صاحب ایک معصوم سے آدمی ہیں اور گلانی صاحب کو ناحل کتنے کروایا تھا کون ان کے خلاف خالے کوڑ پہن کے جاتا تھا کس نے ان کو گروپ ترین آدمی کہا تھا جب اپنے مفادات کی باری آ جاتی ہے تو پھر وہ سب سے اچھے بن جاتے ہیں انہوں غریبوں کو بھی خراب کر رہے ہیں اور باقی بھی سارا قوم بھی یہ چیز دیکھ رہی ہے ایک منظمتی ہے کہ جو چیز قوم کو بتانے والی ہے وہ صرف اتنی ہے یہ چیز ہے ہم بڑے گناہگار چاہیے لیکن ایک کوئی گناہگار اگر اچھا کام کرنے لگا ہے تو ہم کہے نہیں یہ گناہگار ہے یہ اچھا کام کیوں کرنے لگا ہے اس کے بارے میں قوم کو بھی سوچنا چاہیے چیز ہے یہ واقعی صاف شفاق پارٹی ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتی کیا ہو جی مل کر اس کو سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرتے ہیں پنجاب میں کیا آنا چوزری پرویز علاق صاحب نے تو باقی جگہوں پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے چیز ہے یہ کہ باقی جگہوں کے اوپر وہی اپنے اپنے مفادات ہیں سیئی ہے امران خان لے جائے ایلیکشن کمیشن آزاد ادارہ آپ کو لگتے ہیں اب یہ ایلیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کروائے گا دیکھیں مسئلہ دیکھیں جو مفادات کی بات ہے تو یہ جو پنجاب میں ہوا تو سب نے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کیا تو وہاں جو اختلافات تھے اور جو اتنی خطرناک نویت کے اختلافات تھے تو وہ پنجاب میں تو ہمیں بالکل بھی اختلافات نظر نہیں آئے وہ تو اتنی محبتوں سے انہوں نے سودا کر لیا دونوں کچھ خوف تھا مسلم لکھ کو بھی خوف تھا تحریک انصاف کو بھی خوف تھا تو جب مفادات کی بات آتی ہے تو وہاں یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں وہاں ساری جنگیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے بہت واضح فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بیسیکلی سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے کوئی نیا حکم صادر نہیں کیا سپریم کورٹ کا کام تو آئین کی تشریح کرنا انہوں نے بولا خوفیہ رائش عماری کے تحت الیکشن ہوگا شفافیت کو برقرار رکھنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو اس میں تو کوئی فیصلے میں تو کوئی کنفیوجن نہیں ہے لیکن اس ایک کے تحت اگر یہ الیکشن حکومت کروانا چاہتی تھی تو اگر حکومت واقعی تھی سندیدہ تھی تو اس کو کچھ عرصے پہلے قومی اسمبلی میں لے کے آ جاتی ہے پھر اس کو صرف سینیٹر کے الیکشن تک ہی محدود رکھنا چاہی تھی آپ چیئرمن کے اور ڈپٹی چیئرمن کے بھی اس پہ جو ہے وہ اطلاق کرتے حکومت کی یہ سوچ جو ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہار اٹھا کے ہونا چاہیے بلکل درست سوچ ہے ہونا بلکل ایسی طرح چاہیے لیکن جو حکومت جس طرح امپلیمنٹ کرانا چاہتی تھی اس کی جو نیت تھی وہ نیت اس کی سوچ کے ساتھ نہیں چل رہی اس میں فرق تھا دیکھیں پارٹی پالیسی اخلاقیات جمہوری اقدار اور کرپشن اس کے درمیان جو نا بہت سی بارک سی لکیر کے فرقیں اس سے ہر کو ڈیفائن کرنا چاہے تو ہر آدمی اپنے مطابق اس کی تشریح کر سکتا ہے یعنی سے آمیر لیاکت صاحب نے اور دیگر تحریک انصاف کے ایمینے جو ہیں کھل کے جو بول رہے ہیں کہ ہم حفیظ شیخ کو جو ہیں ووٹ نہیں دیں گے مضامی لیاکت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہفیظ شیخ جو ہے وہ ان کا جیتنا پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے تو اب اس کو آپ کھا پہ لے کے جائیں گے فروڑ کراسنگ میں لے کے جائیں گے کرپشن میں لے کے جائیں گے جمہوری اقدار کے خلاف لے کے جائیں گے پارٹی پالیسی کے خلاف لے کے جائیں گے اسی طرح ایمکیم نے کیا کیا اپنے تمام اراکین کو جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ ایک ہوتل میں جو ہے وہ بند کر دیا ہے کیٹ کر دیا ان اراکین کو سین اسمبلی کے اجلاس تک میں جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا ایمکیم نے کہ اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے اس خوف کو آپ کہاں لے کے جائیں گے کہ آپ یہ کیا اراکین اسمبلی کے جو آزادی ازار ہے یا آزادی ازار ہے رائے اس کو روکنے کی یہ کوشش نہیں ہے اس سینٹ کے الیکشن میں کوئی اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووڈ دیتا ہے تو وہ اس میں پاکستان کا آئین و قانون کیا کہتا ہے اس میں دیکھیں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ سب سے بڑی منڈی لگتی ہے ابھی بھی جو ہے وہ منڈی جو ہے وہ لگ چکی ہے لوگ بوریاں بھر کے جو ہے وہ پیسے لے کے بیٹھے میں ابھی ارتالیس گھنٹے میں جو جتنی بھی جو کوششیں کر لیں اب پھرید و فروغ تو پھر بھی ہونی ہے ہو چکی ہو گیا کام جماعتیں مخلص ہیں سنجید نہ ہیں تو کوئی اجتماعی کوشش کریں ہر آدمی اپنے افادات کو اور وقتی سہولت کو دیکھ کے جو ہے اپنی رائے دے رہا ہے سیکھ جی شکیل انجم صاحب دعا دیکھے بات یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے جو بینچ تھا انہوں نے جو رائے دی ہے وہ آئین کے مطابق انہوں نے دو آئین کے آرٹیکل کا حوالہ بھی دی ہے دو سو اٹھارہ تین کا اور ٹو ٹو سکس ٹو ٹو سکس جو ہے بڑا واضح ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے جس کے بارے میں بینچ نے یہ رائے دی کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہونا چاہیے اور دو سو چھبیس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت الیکشن ہوگا تو بات یہی پر ختم ہو جانی چاہیے اور اس میں جو ہے پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو سو اٹھارہ تین جو ہے آئین کا آرٹیکل اس کے تحت جو ہے الیکشن کمیشن اس بات کو یقینی بنائے کہ الیکشن شفاف ہونا چاہیے تو شفاف الیکشن پر کسی کی بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے بلکل صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ جب پولنگ کا وقت ہو وہاں پر کسی قسم کے کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور جو کوئی موبائل ہے کوئی دوسری چیز ہے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو فیصلہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں جبکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بینچ نے یہ ہماری رائے ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اگر الیکشن کمیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ لے اب ٹیکنالوجی کسی بھی طریقے سے استعمال ہوتی ہے لیکن حکومت نے اس کو جو ہے اسی بات سے تعبیر کیا ہے کہ ٹیکنالوجی اس قسم کی استعمال کرے الیکشن کمیشن کہ اگر کل کو جو ہے اگر ریزلٹ ان کے مطابق نہیں آتے تو پارٹی سربرا نہیں تو الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ جو ہے وہ اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے کس ایم اے ایم پی اے نے کس امیدوار کو دیا تو بات یہ جب سپریم کورٹ نے اس بات کی رائے دے دی کہ الیکشن جو ہے اسو چھبیس کے تحت ہوگا اور سیکرٹ ہوگا تو پھر یہ ان کی تشریف میرے خیال اکل سے معورہ ہے یہ کس قسم کی تشریحات کر رہے ہیں حکومتی لوگ تو راہ سوال کہ کس کے کتنے مفادات ہیں اور کون کتنا اصول پسند ہے تو کوئی بھی اصول پسند نہیں ہے سب کے مفادات کی جنگ ہے اپنی اپنی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آئین اور قانون جو ہے اسی کا ساتھ دے جو بات اس کے فائدے میں ہیں وہ آئین اور قانون ہوتی ہے جو نہیں ہے وہ آئین اور قانون کے برقس ہوتی ہے آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس سے پہلے یہ موقف دیکھنے کو نہیں ملا جب انہیں یہ لگا کہ ان کے کیمپ میں افراد تفریح ہے اور سب سے زیادہ آوازیں جو ہے ان کے امیدواروں پر اٹھائی گئیں وہ خواہ آپ دیکھ لیں پنجاب کو چھوڑ دیں بات کی جو صوبے ہیں کے پی ہے اس میں بھی سب سے زیادہ آواز جو ہے حکومتی کیمپ سے آئی بلوچستان سے آوازیں جو ہے وہ بھی حکومتی کیمپ سے آئی جو انہوں نے امیدوار سیف اللہ عبرو یا فیصل وارڈا کو سندھ سے ٹکٹ دیں تو وہاں سے بھی ریاکشن جو ہے حکومت کی کیمپ سے دیکھنے میں آئے تو پھر حکومت کو پریشانی ہوئی اور آج کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اس بات کا تسلسل ہیں کہ واقعی حکومتی کیمپ میں جو ہے وہ پریشانی ہے اور وہ کیا رہی ہے کہ کسی نہ کس طریقے سے یہ الیکشن جو ہے ون کیا جائے اگر ون نہیں کریں گے تو اگر اپوزیشن اگر اپوزیشن ایک ووٹ بھی زیادہ لے جاتی ہے تو میرے خیال وہ جو حکومت کی اخلاقی برتری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر جو ہے اپوزیشن یہ کہنے کہے گی کہ ہمارا پلڑا بہا رہی ہے ٹھیک اشکیر بلکل آپ ملاقاتوں کا ذکر بھی کر رہے تھے اسی متعلق ہمارا دوسرا سوال بھی ہوگا سینٹ الیکشن میں کون سرپرائز دے سکتا ہے حکومت یا اپوزیشن اس پر آئے لیں گے بریک کے بعد ناظرین دو دن باقی رہ گئے ہیں سینٹ الیکشن کو تین مارچ کو شیڈیول کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ووٹنگ ہوگی اور الیکشن سے پہلی ملاقاتوں اور جوڑ توڑ کا سسلہ اروج پر ہے پنجاب سے تمام گیارہ سینٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں سندھ میں ایمکیم نے پیپس پارٹی کی دو نشستوں کی پیشکش کو مسترک کیا اور وفاق میں گورنمنٹ کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا خیبر پختونخواہ میں بلا مقابلہ الیکشن گورنمنٹ نے ساتھ جنرل نشستوں میں سے دو اپوزیشن کو دینے کی پیشکش کر دیا بلوجستان میں بھی سیاسی چالیں جاری ہیں لیکن اسلامباد کا الیکشن انتہائی اہمیت اختیار کر گیا گورنمنٹ کے امیدوارہ ہیں عبدالحفیش شیخ صاحب اور پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوارہ یوسف رزا گلانی جن کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جاری ہے عمران خان صاحب عبدالحفیش شیخ کی کامیابی کے لئے خود متحرک ہو چکے ہیں تین مارچ تک پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈیرے ڈال دی ہیں انہوں نے اور وہ عراقین اسمبلی سے خود ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ادھر جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں حضرداری صاحب وہ بھی اسلامباد پہنچ چکے ہیں آہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں رابطے شروع کر دیا گیا ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ تین مارچ کو اسلامباد سے کون بازی لے گا اسی پر سب سے پہلے میں آغاز کریں فیصل حسین صاحب سوال یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں کون سرپرائز دے سکتا ہے آپ کے خیال میں گورنمنٹ یا اوپوزیشن دیکھنا صاحب خبر چل رہی ہے تحریک انصاف کا موقف جو آ رہا ہے کہ سن اسمبلی کے ان کے تین عراقین کو جو ہے وہ اغوا اغوا کا لیا گیا ہے تو وہ اغوا تو کیا ہوئے ہوں گے اپنی مرضی سے ہی وہ کہیں چلے گئے ہوں گے تو یہ سرپرائز کی ایک شکلے ہی ہیں دیکھنا میں آپ کو اس کے علاوہ ایک خبر بتا دوں جو آج میچ ہونے والا تھا وہ کیونکہ وہ ایک خلاڑی کے وہ کرونا وائرس پوزیٹف آ گیا ہے اس کی وجہ سے میچ ملتبی کر دیا گیا آج کا نا پی ایس ایل کا حلب ان منسوک کر دیا گیا آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں جی جی یا منسوک کر دیا سوری تو آپ کے بنیادی سوال کی طرف آتا ہوں دیکھیں جب عدالت جو ہے نواز شریف آسف زاری صاحب کو بلاتی ہے تو یہ جو ہے وہ اسپتال چلے جاتے ہیں عدالت میں جانے کے بجائے سب سے دو دن پہلے جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ آجاتی ہیں کہ درداری صاحب کی پیشی سے بھی دو دن پہلے جو ہے وہ خبریں آجاتی ہیں درداری صاحب کی حالت بگڑ گئی اور بہت خراب ہو گئی اور فوری طور پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کر دیا گیا سینٹ کا الیکشن کا معاملہ ہے تو سیدھے جو ہے یہ اسلام آباد پہنچ گیا بلکل اللہ تعالی ان کو سہتیاب رکھے اب بلکل سہت مند ہے کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کا جو ہے معاملہ ہے ویسے تو یہ عراقین اسمبلی سے جو ہے وہ ملنے کے جو ہے کبھی تیاری نہیں ہوتا ہے عراقین اسمبلی کا جو تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے عراقین سے بات کرے تو ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ شکمہ ہی آپ کو یہ ملے گا عراقینوں یا لیڈروں یا کارکنوں یا ان کا جو لیڈر ہے وہ ان سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے کسی قسم کا رابطہ جو ہے لیڈرشپ میں اور عراقین اسمبلی میں اور کارکنوں میں اور رہنواؤں میں ہے ہی نہیں وہ اپنی مزید انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب نے الگ بنائی بھی اب وہ جو ہے وہ تین دن تک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے اور عراقین اسمبلی سے ملیں گے تو یہ ساری جو لوگ میند کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں اکام آدمی کے لیے کر رہے ہیں نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ کسی یہ اپنی ذات کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اپنی مفادات کے لیے یہ جب چاہتا ہے یہ لوگ جو ہیں وہ یوٹن لے لیتے ہیں ان کی تحریک انصاف کا علمیہ کیا ہے جو کام یہ پیپرز پارٹی مسلم لیگ جو ہے وہ تیس سال سے کر رہی تھی وہی کام انہوں نے آکے ڈائی سال میں کر دیا تو جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا تبدیلی کا تو وہ چاروں کا خواب کہاں گیا لیکن ایک بات میں سکتیرین کے انصاف والوں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تھے جو تبدیلی چاہتے تھے ان تبدیلی کا جو خواب دیکھا تھا وہ عمران خان کے لیے نہیں دیکھا تھا وہ خواب انہوں نے پاکستان کے لیے دیکھا تھا تو وہ لوگ زندہ ہیں وہ لوگ منڈ نہیں گئے تو وہ خواب جو ہیں وہ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کسی نئے آدمی کے لیے نئے فرد کے لیے تو یہ جو صورتیال عمران خان میں اور دیگر سیاسی جماعتوں میں اب کوئی فرق نہیں ہے بلکل ایک ہی روش پر ساری پارٹی ہیں چل رہی ہیں جی حافظ طاہر صاحب اب یہ دونوں طرف سے تو کوششیں کی جاری ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کون سرپرائز دے سکتا ہے گورنمنٹ یا اپوزیشن سینٹ الیکشن میں دیکھئے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہاں ساتھ شفاف الیکشن کرائیں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ووٹروں کے لیے فائی سٹار ہوتل بک ہو رہے ہیں اور سندھ کے اندر بالخصوص جو ہے اور ابھی پتہ چلا کوئی دو ایم پی اے غائب ہو گئے ہیں تو یہ کون کر رہا ہے بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے آپ ابھی دو دن باقی ہیں آئیے آج رات بیٹھ کے اتفاق کر لیجئے اگر پنجاب دیکھیں نا یہ جو کہتے تھے کہ ہم نے تو اپوزیشن والے کہ ہم نے تو حکومت سے ہاتھ ہی نہیں ملانا تو اگر پنجاب میں آپ کر سکتے ہو تو باقی جگہ کیوں نہیں کر سکتے بھئی باقی جگہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے وہی بات ہے کہ جہاں آپ کے اپنے مفادات آ جائیں وہاں جائز ہے جہاں نہ آ جائیں وہاں نجائز ہے تو خدا کے لیے ابھی تو دو دن باقی ہیں ابھی کوئی ایم پی اے غائد ہو رہے ہیں کئی فائس سار ہوتل بک ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ تو کونفیڈنٹ ہے انہیں پتا ہے کہ ہمیں کتنی سیٹیں ملنی ہیں گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کیا ہو اس کے اوپر اتفاق کر لیں خائبر پختونخواہ میں بھی کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بھی کہہ رہے ہیں اور اسلام آباد کی صورتحال میں تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کون سے یہ جو ہے گوڑا ریز میں گوڑے خریدنے جا رہا ہے اور کون گوڑوں سے تو یہ ایک بس اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے حال سے تو باقی انشاءاللہ گورنمنٹ کے میں نہیں سمجھتا یہ ضرور ہے گلے شکوے ہوتے ہیں لوگوں کو اور گلے شکوے ہونے بھی چاہیے اگر کوئی بندہ کوئی جائز خواہش رکھتا ہے اور اس کی پوری نہیں ہوئی یا پرائم منسٹر صاحب سے ان کی بلاقات نہیں ہوئی لیکن یہ پارٹی کے اندر کے معاملے ہیں پی ٹی آئی سے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جب بوٹ کی باری آئے گی تو وہ کہیں اور ٹپا لگائیں گے میں نہیں خیال ایسا ممکن ہوگا جی آمیر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن نے آٹے دال کا بھاؤ معلوم کرا دیا حفیظ شیخ کو ٹماتروں کا نہیں پتا تھا اب ہر امین ایک ڈیمانڈ کا پتا ہے چائے بھی پی رہے ہیں بیٹھ بھی رہے ہیں گھروں پہ بھی جا رہے ہیں منت ترلہ بھی جا رہی ہے ورنہ یہ تو اسلامباد بیٹھ کے جب کراچی میں ایک سو بیس روپے ٹماتر تھے یہ سترہ روپے کلو بھیچ رہے تھے یہ ایسا ہی وزیر خدانہ میں ملا ہوا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا اب ایسا نابغہ روزگار آدمی آپ ڈھونڈ کے لائے ہیں تو پھر یوسف رضا گلانی کے بارے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے بھئی یوسف رضا گلانی کو کسی شیاسی جماعت نے نااہل نہیں کرایا وہ نااہل ہوئے اپنے لیڈر کے حکم کی تابداری میں اور سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی صورت میں ان کو کسی شیاسی جماعت نے ناہل نہیں کرایا وہ صرف توہین عدالت میں ان کو سزا ہوئی تھی پہلی بات اب اگر وہ کنڈیڈیٹ بنے ہیں اور وہ جمہوری انداز سے وزیر آدم کو بھی خط لکھ رہے ہیں اور تمام امینیس سے مخاطب ہیں اس میں کیا برائی ہے وہ ہاریں یا جیتیں یہ الیکشن کا محول بہرحال یوسف رضا گلانی کے آنے سے بن گیا پوری پی ٹی آئی کو شکر گزار ہونا چاہیے یوسف رضا گلانی کا کہ تمام صوبوں میں اور مرکز میں وزیر آدم آویلیبل ہیں گورنر پنجاب وزیر آلہ پنجاب سارے لائن لگا کے بیٹھے ہیں جو ہے میں نے مل رہا ہے وہ ایک صاحب فرما رہے تھے مجھے دو سڑکیں مل گئی ہیں دبل ملے گی چھجا بعد میرا آبائی ہلکا ہے اور پی ٹی آئی کا ہے مجھے یونیورسٹی مل گئی یونیورسٹی ہیں اس طرح بٹ رہی ہیں جس طرح مدرسہ بھی نہیں کھلتا کہیں پہ ملے میں مزید کی بات ہے چلیں اس پاکستان میں شاید لوگ پرائیمری تعلیم نہ حاصل کر سکیں لیکن یونیورسٹیوں میں ڈیریکٹ پہنچ جائیں گے ابھی وہ کیسے پہنچیں گے جنرل مشرف نے جب ڈگریان دی تھی تو سارے کے سارے ڈگریان پیدا لے کے آگے تھے کسی نے ایف اے بعد میں کیا اور بی اے پہلے کر لیا مطلب یہ ایسے لطیفہ ہم نے سنے تھے اب جتنے وعدے ہو رہے ہیں یہ جو جون میں انہوں نے کہتے ہیں اور سپریم کورٹ میں پھر لکھ کے دینا پڑا کہ میں کسی کو پیسے نہیں دے رہا یہ آج جو ایم پی ایز اور ایم ای ایز وضاعتے دے رہے ہیں یہ خود وزیر آدم کے خلاف ایک توہینی عدالت کا مقدمہ بنوارے ہیں جو پریس لیدیں مل کے کہ جی آج میں نے یہ وعدہ لے لیا ہے یہ آج میں نے یہ وعدہ لے لیا جو جمہوریت کی روح ہے کہ آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا گردن میں سریعہ نہیں رکھنا پڑے گا چاہے آپ بزدار ہوں چاہے آپ سندھ کے وزیر آلہ ہوں کے پی میں ہوں آپ سب کو جناب لمبا ڈال دیا اس الیکشن نے اور اللہ کرے کہ یہ پروسس چلتے رہیں اسی طرح جمہوریت بنے گی کہ میچ بنے مکمکہ نہ ہو آپ اس میں ٹھیک ہے اب پی ٹی آئی کو سمجھ آ گئی کہ کی پی میں وہ کیوں آفر کر رہی ہے پنجاب میں وہ بڑے لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی فلانا سوائے پروید الائی کے کسی میں جرت ہی نہیں تھی کہ وہ ان سب کے ساتھ رابطے کرا سکتا کی پی میں کوئی بندہ نہیں چھوڑا اس قابل جو اس پیشکش کو عملی جامعہ پہنا سکتا اس لیے یہ اوپن ہو گئی وہ پروید الائی کی ہمارے مجھے یاد پڑھ رہا ہے ہمارے میہ اسلم ریپورٹر ہیں لاہور کے انہوں نے پہلے دن خبر دی تھی کہ پروید الائی یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور وہی سچ ثابت ہوئی ٹھیک ہے جی آیاسا میچ پڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا انٹرسٹنگ ہو گیا سرپرائز خار گورنمنٹ تو ظاہر ہے دینا بھی نہیں چاہ رہی سرپرائز تو زرداری صاحب دینا چاہ رہے ہیں دے پائیں گے ماضی کی ان کی اگر کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو اس سرپرائز دینے کے ماہر ہیں میں نے آپ سے بہت عرصہ پہلے یہ جسارت کی تھی یہ آپ سے کہا تھا کہ یوسف رضا گلانی کے آنے کے بعد اب لگ رہا ہے کہ سینٹ صرف ایک چیٹ پہ الیکشن ہونا ہے اور آج حالات وہاں تک پہنچ گئے ہیں ابھی خورم شیر زمان کہہ رہے تھے ہمارے تین ایم پی اے اغوا کر لئے گئے ہیں کل ایم کی ام والے نہیں آئے تھے حکومتی اس میں لیکن آج بہرحال حکومت کے لیے ایک اتمنان کی بات یہ ہے کہ ایم کی ام نے حکومتی امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اب یہ فیصل بہتر بس آ سکتے ہیں کہ ووٹ وہ کس کو دیں گے حمایت انہوں نے البتہ حکومت کے پرڈے میں ڈال دیا ہے یہ تو بہت اچھا ہو گیا ووٹ کا پرحال مجھے نہیں پتا کیونکہ یہاں ہوتا یہی ہے بڑے کام لوگ ہوتے ہیں مخالفتیں بھی مول لے رہے ہوتے ہیں ہمارے پریس کپ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو میں شروع سے بڑا بدنام ہوں کیونکہ مینیجر سے ووٹ دینا ہوتا ہے کہتا ہم بھی اس کو دوں گا دوسرے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائے کرتے ہیں جھوٹی تسلی بندہ دے دیتا ہے تو میں نہیں دے سکتا ظاہر ہے ہر بندے کی اپنا وہ ہوتا ہے ایک طریقہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ مینیجر اس کو ووٹ دینا دینا اوپن ہونا چاہیے لیکن سٹوری بڑی جو ٹویسٹ آ رہا نا سٹوری میں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ بالکل عمران خان صاحب نے بھی وہ رانہ صاحب کہہ رہے تھے اب سب سے مل رہے ہیں یہ فیصلہ عمران خان صاحب انہیں خود نہیں کیا رانہ صاحب انہیں بڑی مشکل سے سمجھایا گیا یہ یہ کچھ چار دن لگا کے اس کے بعد ان کو قائل کیا گیا ہے یہ وہ جس دن سرلنکہ تھے اس دن ایک میٹنگ ہوئی تھی یہ وزراء کی اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب عمران خان صاحب نے ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے اور بہت سے لوگ جیسے فیصل کہہ رہے تھے ناراض ہیں وہ کہہ رہے ہیں ووٹ نہیں دیں گے بہت سے ایم این اے تو ایک ملاقات کی مار ہوتے ہیں ظاہر ہے پرائیم نیسٹر جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پارٹی کا تو اس سے مل کے گلے شکوے کر کے یادے تو تسلیح ہو جاتی ہے کہ چلو یار ہم نے اپنے دکھ درد پہنچا دی ہیں آپ کو ایشو نہیں ہے ہم ان کا ساتھ دے دیں گے تو برحال سرپرائز اگر کسی نے دیا تو وہ زرداری صاحب ہوں گے اور کوئی نہیں دے جی شکیل انجم صاحب دعا دیکھئے بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہے سینٹ کا ایک تو اس سے پہلے کبھی اتنا متنازع نہیں ہوا اور موجودہ حکومت نے اس کو بھی متنازع بنا دیا ہے جس طریقے سے وہ دسکہ کا الیکشن ہوا اسی طریقے سے جو ہے اب سینٹ کے الیکشن کوئی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل مقابلہ پھر ایک ہی سیٹ پر ہے جس طرح باقی ایکسپرٹس نے کہا کہ اسلامباد کی جو سیٹ ہے جس میں یوسر رضا گلانی ہیں اور عبدالحفیظ شیخ ہیں جی تو گلانی صاحب بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ حکومت بھی جو ہے وزیراعظم صاحب نے بھی گھٹنے ٹیک دی ہیں وہ عراقین اسمبلی جن سے کبھی بات بھی نہیں کی تھی انہوں نے ان سے انہیں بلائی جا رہا ہے اور ان سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں نہ صرف ملاقاتیں کی جا رہی ہیں بلکہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے حلقے کے مسائل کیا ہیں اور فوری طور پر احکامات بھی دے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے یوسف رضا گلانی کا کہ وہ امیدوار بنے اور ان کی وجہ سے جو ہے حکومت نے اس مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ نہیں کیا تو یہ بھی ایک کریڈٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو دیں یوسف رضا گلانی کو دیں عاصف علی زرداری کو دیں پی ٹی ایم کو دیں جس کو مرضی دیں لیکن کریڈٹ جاتا ہوں نہیں ہے کیونکہ حکومت جو ہے کسی صورت اگر یہ والے حالات نہ ہوتے تو بغیر سوچے سمجھے جس طرقے سے سمجھی آئی تھی انہوں نے اس کی منظوری دے دینی تھی اور پھر آج آپ کہہ رہی ہوتی کہ حکومت نے جو ہے پیٹرول بم گرا دیا تو وہ پیٹرول بم اگرچہ گرے گا ضرور لیکن سینٹ ایلیکشن کے بعد اور پھر آگے لانگ مارچ نے پھر آگے لانگ مارچ نے آ جانا ہے کیونکہ حکومت ظاہر ہے جیسے جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں پریشر میں دکھائی بھی دے رہی ہے اور موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن گین کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ لوس کر رہی ہے اور رہا سوال جو اشرفی صاحب نے کہا کہ وہ جو عراقین پارلیمنٹ ہیں ٹھپا لگائیں گے عمران خان یا پارٹی کی کہنے پہ تو مولانا صاحب یہ ہم سے آپ سے زیادہ جو ہے وہ ہشیار بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کون سے فیصلے کرنے ہیں اور یہ اپنے مفادات کے فیصلے کرنے ہیں انہیں اب اگر پتہ چل جائے کہ اگلی گورنمنٹ کس کی بنی ہے تو یہ فوری طور پر اس کے کیمپیں چلے جائیں گے مجھے آج بھی یاد ہے جب نواز شریف کو ناہل قرار دیا تھا تو جب انہوں نے پارلیمنٹ میں پارٹی سربراہ ناہل ہونے کے باوجود سربراہ بن سکتا ہے تو یہ ترمیم آئی تھی تو بہت سارے جو حکومتی ہیں میں نے تھے انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ ہماری کمر میں درز ہے اور ہم اسلامباد کے لئے سفر نہیں کر سکتے تو ان سے بالکل کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے برگیریر صاحب دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ یہ چانگا مانگا کی پولیٹک پھر سٹارٹ ہوگی ہے بہت افسوس کا بات ہے کوئی تین ایم پی اے سن میں ہائیجیک ہو رہے ہیں کوئی ہوتلوں میں لے کے جا رہے ہیں اس جیسے ویٹ ہولڈ الیکشن میں تو کنمنٹ ہوں کہ پاکستان ریکوارز آپ پریزنیچل فارم آف گورنمنٹ جہاں پر یہ ایم این از وارہ کا سسٹم فرق ہو اور یہ جو سسٹم میں اس کو ٹھیک چلے جہاں پر آپ کو بائیس کروڑ عوام میں سے بیس سلوٹ آپ کے منسٹرز ہوں جو کہ آپ کے کام کریں اور ان کو ملک کا خیال ہو ان کو اپنا ذاتی مسائل نہ ہو اور ان کو بیس ریزلٹ بھی دے سکیں اور یہ الیکشن جو رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے اس میں آئیم شور کہ جو بھی اب الیکشن کمکشن اس کو چلاتے ہیں لیکن اس میں پی ٹی اے کو پریشانی اس لیے یہ ہے کہ پی ٹی اے نے ریلائز نہیں کیا کہ ان کے ایم این ایم پیوز ان سے ناراض ہیں نہ ان کی کوئی سٹرانگ ٹیم تھی جو ان کو خیال کرتی ان کے ریڈریسز جو گریبنسی سے ان کو ریڈریس کرتی اور کونسیجنسی ان کو پرابلم میں وہ کرتی جیٹ پزاریزن ان کو پرابلم ہوئی ہے ایم شور نار لیٹس ہو کہ سرپائز کون ہوتا ہے بڈ فیفٹی فٹی چانسی ہے دونوں دوسرے کو سرپائز دے سکتے ہیں ٹھیک ایجی آنٹیفیو آگیا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں امتیازی سلوک کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ہمارا سوال ہوگا امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے بطور معاشرہ ہماری سمیداریاں کیا ہیں رائے لیتے ہیں ناظرین میں مساواہ کے ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت معاشرے میں موجود افراد کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا اور تمام افراد کو برابری کی سطح پر یقصہ حقوق حاصل ہوتے ہیں زمانہ قدیم سے لوگ رنگ و نسل عمر جنس سٹیٹس قومیت پیشیئر کلاس کے ساست عقائد اور روپے پیسے کی بنا پر ایک دوسرے سے امتیازی سلوک کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کے بیشتر معاشرے کئی اخلاقی اور معاشرطی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں zero discrimination day منایا جا رہا ہے جس کا مقصد بردباری اور ہمدردی فروب دے کر لوگوں میں مساوات قائم کرنا ہے اسی مناسبے سے سوال ہے برگیڈر صاحب میں آپ سے آغاز کریں سوال یہ ہے امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے بطور معاشرہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں دیکھیں دعا ہم سب مسلمان ہیں اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ایک مشہ لے رہا ہے اگر ہم اس کو لے کے چلیں گے تو نہ کوئی امتیازی سلوک ہوگا نہ کوئی چیز ہوگی یورپ نے امریکہ نے سب نے وہی تعلیمات لے کے کس طرح ہم کی سوشل ویلکر ہے کتنی اورگنیریشنز ہیں کہاں کوئی وہ ہمارے میں نہیں کیونکہ ہمارے پاس سب کانٹینٹ میں دورے آگئے آپ کو ایک مثال دے دوں کہ آپ کبھی بڑے فائسٹر ہوتل میں جائیں اور وہاں جو آپ کا گیر تروازے کھولیں گے کھڑا ہوگا وہ ہمیشہ آپ کی سروانی میں کھولا پہنا ہوگا پاکسترین نیشنل کو وہ ڈیگریٹ کرتے تھے انٹینشلی اور وہ ہم ابھی بھی اس کلچر کو چلے کے چلے کہ آپ بیلس رکھیں کوئی زیادہ سلوک نہ رکھیں غریب امیر کھانے کے لیے ہم اپنے سربنٹ کو کبھی نزدیک نہیں آنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں اور اس کے لیے آپ کی تعلیمات آپ کی یونیورسٹریز آپ کی کالوجیز آپ کی جیمی مدرسات میں سب چیزوں میں ہونا چاہیے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقین کریں جو پاکستان ہمیشہ بات کرتے ہیں جیسی باتی جیسے کے مدینہ جی حافظ طاحت صاحب جی بزارش یہ ہے کہ اسلام جو ہے اسلام نے تو انسانیت کو جو مقام اور احترام دیا ہے اس میں برابری ہمارے ہاں تو عورت اور مرد کی آتی ہے لیکن اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے دو بچے ہیں اور ایک کو آپ بوسا دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی بوسا دیتا کہ اس کا دل حالانکہ وہ آپ کی اولاد ہے اس کے دل میں نہ آ جائے کہ کہی یہ میرے ساتھ جو ہے پیار کم کرتے ہیں تو واقعی مساوات کی جو بات ہے وہ تو جہاں مساوات کا عمل دنیا میں ہے کہیں نہیں لیکن اگر ہو جائے ریاست مدینہ تو مساوات کے عمل سے ہی قائم ہوگی اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی اور باقی دنیا میں بھی یہ رائے جو جائے جی شکیل انجم صاحب دیکھیں دعا ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے اور مساوات اگر قائم ہو جائے معاشرے میں تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے جو مسائلیں وہ کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں خود بخود لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام کی بات تو کرتے ہیں لیکن جو اسلامی تعلیمات ہیں جو ہمارا مذہب ہے اس پر عمل بلکل نہیں کرتے اس کے برقس اگر ہم دیکھیں کہ جو یورپ کا معاشرہ ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو ہر قدم ہے ہر اقدام ہے اس کے بلکل برقس ہے جی فیصل حسین صاحب دیکھیں جہاں تک امتیازی صلوق کی اور امتیازی ربئیوں کی بات ہے تو اس کو کناتی والوں سیادہ تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اور جان سکتا ہمارے خلاف تو بقاعدہ اس شہر کی لوگوں کے خلاف تو بقاعدہ امتیازی کمانین بنا جاتے ہیں ان کو بقاعدہ جو ہے وہ آئینی تحفظ فرام کیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں کسرت رائے سے جو ہے کراچی کے خلاف امتیازی کمانین جو ہے ان کو آئینی تحفظ فرام کیا جاتا ہے یہاں اکبار میں اسٹیار چپتہ میں لکھا ہوتا ہے اس میں کراچی کے لوگ جو ہے وہ اپلائی کرنے کی زہمت نہ کریں یہاں کالیجوں میں میڈیکل اینجورسٹیوں کے اسٹیار چپتے ہیں ان کا نام کراچی کے نام سے ہوتا لیکن لکھا ہوتا ہے اسٹیار میں کہ کراچی کے طلبہ جو ہے اس میں داخلے لینے کے اہل نہیں ہے تو پورے پاکستان کو کراچی کے خلاف جو کمانین بنے اس کو ٹیسٹ کیسٹ کے طور پر لینا چاہیے جب اتنی ماشاءاللہ سے باتیں کر رہے ہیں سب کے مذہب بھی جادہ نہیں جیتا اخلاقیات بھی جادہ نہیں جیتی تو کراچی کے کمانین کو لے ٹیسٹ کے اس کے طور پر اٹھائیں آمیر صاحب فیصل کی بات سے بالکل متفق ہوں اور اس ڈسکریمنیشن کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کی وہ عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں سب برابر ہیں تقویٰ ہے فوقیت کی بات ہمارا جھنڈا قومی پرچم کوشش اور خواہش ہونی چاہیے جو اب نام لے رہے ہیں وزیراعظم بار بار مدینہ کی ریاست کا تو کہیں سے تو آغاز کریں چلیں کراچی کے لوگوں کی سن لیں اور فیصلے کر لیں ورنہ وہاں پہ بھی اندرون سندھ والوں کے ساتھ وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے ڈسکریمنیشن ہے اوپن لی ہے اور اس کو پھر بڑھایا گیا ہے جو کوٹا دوبارہ تقسیم کر دیا گیا جی آیاز کن صاحب بلکل فیصل نے بڑی اچھی بات کی ہے کراچی کے ساتھ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو سلوک ہو رہا ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور یہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے مذہب کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے برادری کے حوالے سے ہو رہی ہے قومیتوں کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے ہم گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں ایک بچے کو زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں امیت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان اصولوں پر پورا اتر رہے ہیں مذہب تو بہت بڑی چیز ہے سب سے پہلے انسانیت کہناتے ہیں ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اگر ہمیں انسانیت ہی آ جائے نا تو برخل یہ معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے باقی ریاستہ مدینہ کی باتیں ہی ہوتی ہیں اس پر عمل وہ بھی نہیں کرتے دعوتین کے رائٹس کی بھی بڑی بات کی جاتے لیکن عمل درامت اس طرح سے نہیں کیا جاتا جب ہم برابری کی بات کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں دعا یہ بات ہوتی ہے ومن رائٹس کے والے سے بھی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد آپ کو مرد نظر آ رہے ہوں گے مظاہرے کرتے ہوئے کہ ہمیں برابر کے حقوق دیئے جائیں اللہ کا فضل ہے بڑا فوتین برابر ہو گیا گا برابر کر دیا گا جی بالکل جی امتیاد پر خاتمی کے لیے بطور موشہ ہماری بہت سے ذمہ داریاں بنتی ہیں مذہبی طور پر موشی طور پر موشرتی طور پر اب ہم پر ہے کہ ہم کس طرح سے عمل درامت کرتے ہیں ایکسپرس کی رائے آپ جان چکے ہیں آج کے ایکسپرس سے اتنا ہی فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھیا اللہ